بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو محض دس دن کا بچہ اور ائرپورٹ واشروم میں بیار و مددگار پڑا تھا پھر اس بچے کا مستقبل کیا ہوا رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی یہ اپریل 1986 کی بات ہے جب ایک بچے کو اس کے مباب ائرپورٹ کے واشروم میں چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد اس بچے کے ساتھ کیا ہوا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اس بچے کا نام سٹیو تھا جس کو بعد میں جارج کا نام دیا گیا یہ بچہ جب دس دنوں کا تھا تو اس کے والدین اس کو ائرپورٹ کے ایک واشروم میں چھوڑ کر چلے گئے ائرپورٹ کے کلیننگ سٹاف کے ایک ممبر کو یہ بچہ بلینکٹ میں لپٹا ہوا واشروم کے فرش سے ملا ائرپورٹ انتظامیہ کو جب اس خبر کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اعلان کروایا کہ شاید کوئی آ کر اس کو لے جائے مگر ان تمام مسافروں میں سے یہ بچہ کسی کا نہ تھا اس بچے کے والدین کے بارے میں کافی سچ کیا گیا مگر کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا حتیٰ کہ اس معاملے کو پولیس کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے مگر کوئی خاطر ہوا ریزلٹ نہ ملا اس بچے کو پھر ایک آدمی نے اڈاپٹ کر لیا اور اسی طرح وقت گزرتا رہا جب سٹیو تین ایج میں پہنچا تو اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے اپنے والدین کو ڈھونڈنا شروع کر دیا دوہزار چار میں سٹیو نے اپنے والدین کو تلاش کرنا شروع کر دیا جب وہ ایک لینڈسکیپ گارڈنر تھا سٹیو سب سے پہلے ائرپورٹ کیا اور ان تمام لوگوں سے ملا جنہوں نے سٹیو کا خیال رکھا تھا وہ پولیس کے پاس بھی گیا تاکہ اس کے کیس کی کوئی وہ رپورٹ دیکھ سکے مگر وہاں اس کو کوئی مدد نہ ملی پھر سٹیو نے دوہزار دس میں ایک ٹیبلائٹ کو ایک خط لکھا اور اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے اسے سامنے آنے کی ریکویسٹ کی مگر کسی کا کوئی جواب نہ آیا پھر اس سب سے ناومید ہو کر سٹیو نے سائنس کے ذریعے اپنے بائیولوجیکل پیرنٹس کو ڈھونڈنے کا سوچا اور اس تلاش میں اس نے پندرہ سال لگا دیئے سٹیو نے ایک جینیالوجسٹ کی مدد لی اس نے ڈی ای نے سیمپلز لینے شروع کیے تاکہ وہ اپنے ماں باپ تک پہنچ سکے اور اس طرح ایک دن آیا کہ اس نے فیس بک کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ٹریس کر لیا ہے بدکسنتی سے اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اس لیے وہ نہیں جان سکتا کہ اس دن ایکچولی میں ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو ائرپورٹ واشرووم میں چھوڑ کر چلے گئے تھے سٹیو کے مطابق اس کا بچپن اس کے اڈاپٹیو والدین اور ان کے بچوں کے ساتھ بہت اچھا گزرا ہے سٹیو کے مطابق اگرچہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا مگر وہ اپنے والد سے کنیکٹ ہو سکتا ہے اور اپنے بہن بائیوں سے بھی مل سکتا ہے جن کو اس کی ایکزسٹنس کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوگا سٹیو کے مطابق اس کے دل میں اپنے والدین کے لیے کوئی بری فیلنگز نہیں ہیں اور نہ ہی اسے اپنے والدین پر غصہ ہے مگر پھر بھی اسے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیوں اس کے والدین نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے دوستو زندگی کے اس اتار چڑاؤ میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب ہم بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں ہمیں زندگی کی ان نا امیدیوں اور مایوسیوں سے لڑنا چاہیے اور حسلے سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ان نا امیدیوں اور مایوسیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے جیسے کہ سٹیو کے ساتھ ہوا اور اس کے والدین اس کو ایک واشروم کی نظر کر کے چلے گئے امید ہے کہ ہماری آج کے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کر کے اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کے جئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے سمن سے لکھ تمام لوگوں کا خوب خیال رکھئے گا فی امان اللہ